ایک جنگل میں ایک مینو چڑیا رہا کرتی تھی وہ مینو چڑیا کافی غریب ہوا کرتی تھی مگر پھر آخر ایک دن وہ مینو چڑیا اپنی مہنت اور امانداری سے اپنی کامیابی حاصل کر لیتی ہے اب اس مینو چڑیا کی ایک لڈو کی بہت بڑی دکان ہو گئی تھی اور اب کافی دور دور کے جنگلوں کے پکشی مینو چڑیا کے پاس آ کر اسے لڈو بنانے کا آرڈر دیا کرتے تھے اسی جنگل میں ایک کالو کوا بھی رہا کرتا تھا وہ کالو کوا ہمیشہ مینو چڑیا کی برابری کرنے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا بس پھر ایک دن روز کی طرح وہ کالو کوا اپنے گھر میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے ارے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے پتہ نہیں یہ مینو چڑیا کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہے میں تو اپنا کوئی بھی نیا کام چرو کرنے سے پہلے اپنے اس کام پر کتنے دانے لگاتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے صرف نقصان ہی ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے پتہ نہیں میں کب تک اس گریبی کی زندگی ہی گزارتا رہوں گا بس پھر اب روز کی طرح وہ کالو کوا اور جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا کی لڈو کی دکان پر آ جاتے ہیں ہرے لاؤ بھائی مینو چڑیا ذرا میٹھے اور سوادش سے لڈو ہمیں کھلاو اور اسے کھلا کر ہمارے دن کے شروعات کرو جی جی کیوں نہیں پکشیو میں تو روز آنا ہی آپ سبھی کے لیے تازے لڈو پہلے سے ہی انگ کر کے رکھ دیتی ہوں اور اگر مینو چڑیا ہم لوگ کسی دن تمہاری دکان پر نہیں آئے تو پھر تم ان لڈووں کا کیا کروگی بھی لیکن کالو کوا ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہم سبھی پکشی اپنا دن شروع ہی مینو چڑیا کے لڈو سے کرتے ہیں ہاں ہاں کالو کوا یہ رنگین پکشی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں پکشیوں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ روز میری دکان پر آئیں گے اسی لیے تو میں لڈو الگ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تازے لڈو پہلے الگ کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں جنگل کے اور پکشیوں کو لڈو بیچتی ہوں بس پھر اب وہ سبھی پکشی مینو چڑیا کے لڈو کھا کر اپنے اپنے کام پر چلے جاتے ہیں پھر رات کو کام ختم کرنے کے بعد جب وہ کالو کوا اپنے گھر آتا ہے تو اس کے گھر میں ایک چیل آئی ہوتی ہے اورے چیل کیا ہو گیا آج تمہیں اتنے دنوں بعد میری یاد کیسے آگئی ہے ارے ہاں وہ کالو کوا مجھے تم سے ایک کام تھا کیا تم کسی اچھے لڈو بنانے والے کو جانتے ہو وہ کل ہمارے علاقے میں ایک چیل کی شادی ہے اسی لیے ہم اس کی شادی میں کسی اچھے سوادش لڈو بنانے والے کو ہی لڈو بنوانے کے لیے بولنا چاہتے ہیں تو اسی لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم کسی اچھے لڈو بنانے والے کو جانتے ہو ہاں ہاں چیل میں جانتا ہوں ہمارے جنگل میں ایک مینو چڑیا رہتی ہے اس مینو چڑیا کی لڈو کی دکان ہے وہ مینو چڑیا بہت ہی زیادہ سوادش لڈو بناتی ہے اچھا تو پھر کالو کوا ہے تم مجھے اس مینو چڑیا کے پاس لے جاؤ ارے نہیں بھائی نہیں چیل ابھی تو وہ مینو چڑیا سو گئی ہوگی تم صبح آ جانا میں تمہیں صبح لے جاؤں گا اس کے پاس بس پھر اگلے دن جب سبھی پکشی مینو چڑیا کی دکان پر آتے ہیں تو وہ کالو کوا اس چیل کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے ارے مینو چڑیا یہ چیل ہے نا یہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تم اس سے بات کر لو بولیے چیل جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں کیا کام ہے آپ کو مجھ سے ارے مینو چڑیا مجھے تمہیں لڈو بنانے کا آرڈر دینا ہے وہ ہمارے جنگل میں ایک چیل کی شادی ہو رہی ہے اور کالو کوا نے بتایا کہ تم بہت سوادش لڈو بناتی ہو اس لیے میں تم سے ہی لڈو بنوانا چاہتی ہوں اچھا تو چیل جی آپ کتنے لڈو بنوانا چاہتی ہیں مجھ سے ارے چڑیا مجھے تم سے سو لڈو بنوانے ہیں مگر ہاں وہ لڈو بہت زیادہ سوادش اور تازے ہونے چاہیے ٹھیک ہے چیل جی آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں اچھے سے آپ کے لڈو بنا کر آپ کو دے دوں گی بس پھر لڈو کا آرڈر دینے کے بعد وہ چیل وہاں سے چلی جاتی ہے ارے چلو بھائی مینو چڑیا اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور تمہیں بھی آج تو اتنے سارے لڈو بنانے ہیں ارے ہاں مینو چڑیا اب ہم جا رہے ہیں تم بھی اپنا کام آرام سے کر لو جی ٹھیک ہے پکشیوں اب آپ سب لوگ چلے جائیے لیکن ہاں کالو کعوے تم رکو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بس پھر اب کالو کعوے وہیں رکتا ہے اور باقی سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں ہاں بولو مینو چڑیا تم نے مجھے یہاں پر کیوں روک لیا ہے کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے وہ کالو کعوے مجھے تم سے اپنا ایک کام کروانا ہے دیکھو تم اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر آ جاتے ہو اسی لیے جب شام تک میں سارے لڈو بنا دوں گی تو تم اس چیل کو لڈو دے کر آ جانا اچھا ٹھیک ہے مینو چڑیا اب میں تمہیں کیا ہی منع کروں میں شام میں آ جاؤں گا یہاں پر اور سارے لڈو اس چیل کو لے جا کر دے دوں گا بس پھر ایسا کہہ کر وے کالو کعوہ بھی اب وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اب پورا دن گزرنے کے بعد شام کو وے کالو کعوہ مینو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے مینو چڑیا سارے لڈو اس کالو کعوے کو دے دیتی ہے کالو کعوے یہ لڈو تم بہت زیادہ دھیان سے لے کر جانا کیونکہ یہ لڈو ابھی تازے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے مینو چڑیا تم چنتہ مت کرو میں لے جاؤں گا دھیان سے پھر وے کالو کعوہ لڈو کے ڈبے لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کالو کعوے سے وے لڈووں کے ڈبے گر جاتے ہیں جس کے کارن ڈبے میں ہی مینو چڑیا کے سارے بنے ہوئے لڈو ٹوٹ جاتے ہیں ارے یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے چلو ابھی مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں یہ ڈبے ایسے ہی بند کر کے اس چیل کو ایسے ہی لے جا کر دے دیتا ہوں بس پھر اب وے کالو کعوہ وہی ٹوٹے ہوئے لڈو لے جا کر اس چیل کو دے دیتا ہے پھر اب اگلے دن جب سبھی پکشی اور کالو کعوہ مینو چڑیا کی دکان پر آتے ہیں تو مینو چڑیا کہتی ہے ہاں کالو کعوے مجھے بتاؤ تم نے کل دھیان سے وے لڈو پہنچا دیے تھے نا آرے ہاں 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 مینو چڑیا میں نے دے دیے تھے وے لڈو جا کر سہی سلامت کالو کعوے تم نے کل میری بہت مدد کی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ تم اکثر اپنی گریبی کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان رہتے ہو اسی لیے اب میں نے سوچا ہے کہ اب سے تم میرے ساتھ کام کر لینا میری دکان پر آرے نہیں نہیں مینو چڑیا میں نے اسی لیے تھوڑی تمہاری مدد کی تھی ایرے ہاں لیکن کالو کعوے مجھے بھی ویسے ہی کسی کام کرنے والی کی ضرورت تھی تو تم بتاؤ تم کام کروگی میری ساتھ اچھا ٹھیک ہے مینو چڑیا میں ضرور تمہارے ساتھ کام کروں گا بس پھر اب وے کالو کعوہ اپنے من ہی من سوچنے لگتا ہے مجھے مینو چڑیا کو اپنی کل والی گلتی بتا دینی چاہیے وہ مینو چڑیا میرے بارے میں کتنا اچھا سوچ رہی ہے اور میں اسے بتا نہیں رہا ہوں کل کا سچ ایرے کیا ہوا کالو کعوے تم کہاں سو گئے ہو لگتا ہے تم تو جاتے ہوئے ہی سپنے دیکھنے لگے ہو آرے ہاں کالو کعوے کا تو آج بہت ہی اچھا دن ہے پھر اتنے میں ادھر وے چیل آ جاتی ہے کالو کعوہ اس چیل کو دیکھ کر کافی گھبر آ جاتا ہے مینو چڑیا کل تم نے ہمارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا ہے کل تمہارے سارے لڈو ٹوٹے ہوئے تھے تمہارے سابون لڈووں کی وجہ سے ہماری بہت بیزتی ہوئی ہے ایرے یہ آپ کیا بول رہی ہے میں نے تو بلکل صحیح لڈو بھیجے تھے کالو کعوے کو دیکھنے اورے چیل تم ذرا رکو میں تمہیں سچ بتاتا ہوں اس میں اس مینو چڑیا کی کوئی گلتی نہیں ہے مینو چڑیا تم مجھے معاف کر دو یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا ہے بس پھر ابوے کالو کعوہ مینو چڑیا کو ساری بات سچ سچ بتا دیتا ہے ایرے کالو کعوے اگر تم سے کل گلتی ہو گئی تھی تو تم کل ہی مجھے سچ بتا دیتے ارے ہاں مینو چڑیا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے میں تو تمہارے کام پر رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں تم کسی اور پکشی کو کام پر رکھ لو میں بہت ہی برا ہوں ایرے نہیں نہیں کالو کعوے تم کیا بول رہے ہو تم نے جان بوجھ کر وہ لڈو گرا کر تھوڑی تو رہے تھے وہ تو گلتی سے گر گئے تھے اور گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بس تم نے ایک ہی کام گلت کیا ہے تو میں بلکل بھی جھوٹ نہیں بولنے چاہیے تھا ارے مینو چڑیا کیا تم ابھی بھی مجھے اپنے کام پر رکھو گی ایرے ہاں کالو کعوے تم نے اپنی گلتی بھی مان لی ہے اور تم نے مافی بھی تو مان لی ہے بس یہ کافی ہے ایرے چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا اب ساری بات صاف ہو گئی ہے اور مینو چڑیا تم بہت ہی اچھی ہو شاید پورے ہی جنگل میں تمہارے جیسا دل کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہاں یہ تو صحیح بات ہے سچ میں کالو کعوے ایسا ہی ہے بس پھر اب سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کالو کعوے کو بھی کام مل جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینہ ملتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں ہرگز جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل کے سبھی پکشی ہمیشہ کسی بھی مصیبت کے سمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے اور ہمیشہ ہی ایک دوسرے کی بات بھی مان لیا کرتے تھے اسی جنگل میں ایک مینو چڑیا بھی رہا کرتی تھی وہ مینو چڑیا جنگل میں سبھی پکشیوں سے کافی زیادہ امیر تھی ایک دن وہ مینو چڑیا اپنے گھر میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے ایری ہم سب پکشیوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تو کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں اس طرح سے تو ہم سب پکشیوں کے بیچ کافی زیادہ دوریا پیدا ہو جائیں گی اب اس بارے میں مجھے ہی کچھ سوچنا ہوگا کیوں نہ میں سبھی پکشیوں کو اپنے گھر پر بھوجن پر بلالوں ہاں یہی ٹھیک رہے گا میں سبھی پکشیوں کو بھوجن پر بلالوں گی سبھی پکشی ایک ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے اور میں سبھی پکشیوں کو اچھا سا بھوجن بھی کلا دوں گی بس پھر یہی سوچ کر وہی مینو چڑیا جنگل کے سبھی پکشیوں کے پاس آ جاتی ہے ہاں بھائی پکشیوں کیا ہو رہا ہے آج کل میں دیکھ رہی ہوں کافی دن سے ہم سب جنگل کے پکشی ایک ساتھ نہیں بیٹھیں اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اب کل رات آپ سبھی پکشی میرے گھر پر بھوجن کے لیے آ جانا اس طرح سے ہم سب پکشی ایک ساتھ بھی بیٹھ جائیں گی ارے کیوں بھائی مینو چڑیا ہم کس خوشی میں تمہارے گھر پر آئے ہاں مینو چڑیا کیا تمہارا جنم دن ہے جو ہم تمہارے گھر پر آ جائے بھوجن کے لیے ایری نہیں نہیں پکشیوں دیکھئے ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کافی زیادہ سمیں ہو چکا ہے بس اسی لیے میں نے آپ سب کو اپنے گھر پر بھوجن پر بلوا لیا ہے ویسے مینو چڑیا یہ تم نے بہت زیادہ اچھا سوچا ہے ہاں ہاں مینو چڑیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سبھی پکشی تمہارے گھر پر آ جائیں گے پھر ٹھیک ہے پکشیوں اب میں جا کر کل کے لیے ساری تیاریاں کر لیتی ہوں بس پھر اب وہ سبھی پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں بس پھر اب اگلا پورا دن گزرنے کے بعد شام کو وہ سبھی پکشی مینو چڑیا کے گھر پر آ جاتے ہیں چلو مینو چڑیا آج تم نے اپنے گھر پر دعوت رکھ کر تو بہت ہی اچھا کر لیا ہے آج بہت زیادہ مزہ آ گیا ہے ہاں مینو چڑیا یہ کالو کوا صحیح کہہ رہا ہے ہم لوگ اتنے سمیں بعد آج ایک ساتھ بیٹے ہیں پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئی ہیں چلو اچھا ہی ہوا نا پکشیوں اسی وجہ سے آپ سب لوگ خوش تو ہو گئے ہیں بس پھر اچانک سے اسی وقت مینو چڑیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگ جاتا ہے وہ مینو چڑیا سمجھتی ہے کہ اس کے گھر میں اندھیرہ ہو گیا ہے اور رات ہو گئی ہے ایرے پکشیوں یہ کیا ہوا یہ اچانک سے اتنا اندھیرہ کیسے ہو گیا ہے آرے مینو چڑیا تم کیا بول رہی ہو یہاں پر تو کتنی ساری روشنی ہے ایرے پر مٹھو توتے مجھے تو ہر جگہ پر اندھیرہ ہی دکھ رہا ہے ایرے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پر ایسا ہو کیسے سکتا ہے ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ روشنی ہے پر مینو چڑیا کو اندھیرہ کیوں نظر آ رہا ہے آرے پکشیوں کہیں مینو چڑیا کی آنکھوں کی روشنی تو نہیں چلی گئی ہے ایرے ایسا تو نہیں بولو کالو کبوے مجھے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ہرے مینو چڑیا تم بلکل بھی مت گھب رہاو کالو کبوے تمہیں کام کرو تم جلدی سے جا کر انلو ویڈ جی کو بلا کر لیاؤ بس پھر وہ کالو کبوہ کچھ ہی دیر میں بہار سے انلو ویڈ جی کو بلا کر لے آتا ہے آرے کیا ہو گیا مینو چڑیا اچانک سے تمہیں راستے میں کالو کبوے نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے ایرے پتہ نہیں انلو ویڈ جی مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے بس مجھے ہر جگہ اندھیرہ ہی نظر آ رہا ہے بس پھر اب وہ انلو ویڈ جی کچھ دیر مینو چڑیا کی آنکھوں کو دیکھ کر سب ہی پکشیوں سے کہنے لگتے ہیں آرے مینو چڑیا مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کچھ ہی دنوں کے لیے تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اینی پہ رلو ویڈ جی اچانک سے یہ کیوں ہو گیا ہے آرے رنگین پکشی ایسا ہو جاتا ہے بہت سے پکشیوں کے ساتھ پر اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر مینو چڑیا کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ سے واپس آ جائے گی ہاں مینو چڑیا تم بالکل بھی پریشان مت ہو ہم سب جنگل کے پکشی تمہارے ہی ساتھ ہیں ایری پر مٹھو تو تے میں بینا دیکھی اکیلے کیسے رہوں گی پکشیوں آپ میں سے کسی ایک پکشی کو مینو چڑیا کے ساتھ رکنا ہوگا جب تک یہ مینو چڑیا کی آنکھیں دوبارہ سے واپس نہ آ جائیں ہرے کالو کبوے دیکھو ابھی تو تم فارق رہتے ہو اپنے گھر میں اسی لئے تم ہی رک جاؤ مینو چڑیا کے پاس ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے پکشیوں میں رک جاؤں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پھر اب وے کالو کبوہ وہی رک جاتا ہے اور باقی سبھی پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں بس اب وے کالو کبوہ روزانہ ہی مینو چڑیا کا دھیان رکھا کرتا تھا پھر اب وے کالو کبوہ ایک دن مینو چڑیا کی کچھ دوائیں لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک چیل مل جاتی ہے ارے بھائی کالو کبوہ آج کل تو تمہارا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا ارے کیوں بھائی چیل آخر تم مجھے ایسا کیوں بول رہی ہو ارے مینو چڑیا اندھی جو ہے تم نے اس کے اندھے ہونے کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا ارے آخر تم بولنا کیا چاہ رہی ہو تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو چیل ارے کالو کبوہ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے اگر تمہاری جگہ کوئی اور پکشیوی ہوتا تو وہ مینو چڑیا کے اندھے ہونے کا ضرور فائدہ اٹھاتا پھر اب وہ کالو کبوہ وہاں سے غصہ ہو کر واپس مینو چڑیا کے گھر میں آ جاتا ہے اب کالو کبوہ اس چیل کی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے اس کے مند میں بے ایمانی آ رہی ہوتی ہے ارے ویسے وہ چیل تو بہت زیادہ صحیح کہہ رہی تھی میرے کو تو اس مینو چڑیا کا فائدہ اٹھانا ہی چاہیے یہ مینو چڑیا تو کتنی امیر ہے اس کے پاس تو بہت زیادہ دولت ہے یہ اندھی ہے میں ایک کام کرتا ہوں میں اس کی ساری دولت اور اس کے سارے دانے یہاں سے لے کر کسی دوسرے جنگل میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہوں بس پھر ایسے ہی اگلے دن جب مینو چڑیا صبح اٹھتی ہے تو اس مینو چڑیا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے ایرے واہ اب سب کچھ دیکھ رہا ہے پر میں ابھی کالو کبوے کو یہ نہیں بتاؤں گی میں سبھی پکشیوں کے ساتھ کالو کبوے کو بتاؤں گی پھر اب جب وے کالو کبوہ اٹھتا ہے تو وے کالو کبوہ مینو چڑیا کی ساری دولت اور اس کے سارے کے سارے دانے چرا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وے مینو چڑیا سمجھ جاتی ہے کہ وے کالو کبوہ اس کے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے آرے مینو چڑیا میں ذرا تھوڑی دیر میں باہر سے آتا ہوں تم اپنا دھیان رکھنا ایرے کالو کبوے کیا تم اپنے ساتھ کوئی سمان لے کر جا رہے ہو ایرے نہیں نہیں مینو چڑیا کیا بول رہی ہو تم میں اپنے ساتھ کوئی سمان نہیں لے جا رہا بس پھر اب وے مینو چڑیا اس کالو کبوے کو رنگے ہاتھوں پکڑتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ایرے کالو کبوے تم مجھے جھوٹ بول کر میرے اندر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے ایرے اب میں آخر کالو کبوے تمہیں کیا بولوں تم نے اتنے دن میری اتنی خدمت کیے اور ابھی تم یہ ساتھ کیوں کر رہے ہو ایرے مینو چڑیا مجھے معاف کر دو میں اس چیل کی باتوں میں آ کر کافی زیادہ بیمان ہو گیا تھا یہ تو اچھا ہوا مینو چڑیا صحیح وقت پر تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور تم نے مجھے یہ غلط کام کرنے سے روک لیا ہاں کالو کبوے اگر تم آج یہاں سے چلے جاتے تو تم نے اب تک جو میری خدمت کی ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ایرے ہاں مینو چڑیا مجھے معاف کر دو تم صحیح کہہ رہی ہو میں بہت زیادہ لالچی ہو گیا تھا اچھا ہی ہوا کہ تم نے مجھے یہ کرنے سے روک لیا ایرے کالو کبوے میں نے تمہیں معاف کیا اور اب تم یہ دانے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ سمجھو تم نے جو میری خدمت کری ہے اس کے بدلے میں میں نے تمہیں یہ دیا ہے اور اب تم منع مت کرنا اوراں ٹھیک ہے مینو چڑیا اگر تم اپنی خوشی سے دے رہی ہو تو میں رکھ لیتا ہوں یہ بس پھر اب ایسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے مینو چڑیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے پرینہ ملتی ہے ہمیں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے